بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم طلاق کی عدد کے قرآنی حکم نے یہودی سائنسدان کو حلقہ بگوشے اسلام کر دیا عدد کی حکمت پر غور کرنے کے بعد وہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہوا کہ اسلامی تعلیمات کے پابند مسلمان خواتین دنیا کی سب سے باعفت و باہیا خواتین ہیں اسلامی احکام انسانی زندگی اور صحت کے اصولوں کے این موافق ہیں اور قرآن ہی وہ معجزاتی کتاب ہے جو اپنے اندر بے شمار اسرار لیے ہوئے ہیں عرب جریدِ البیان کی ریپورٹ کے مطابق امریکی انسٹیٹیوٹ البرٹ آئینسٹائن میں جینیات کے محقق مشہور یہودی سائنسدان رابرٹ نے گزشتہ کچھ عرصے پہلے اسلام قبول کر لیا رابرٹ غیلم جینیات کے امور میں اپنی زندگی بتانے والے سائنسدان ہیں مصری ویب سائٹ المحید کی ریپورٹ کے مطابق مصر کے نیشنل ہیلتھ سینٹرز کے شریک پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط نے اپنی ویب سائٹ پر اپنے مضبون میں کہا کہ یہودی سائنسدان رابرٹ غیلم کے قبول اسلام کی وجہ قرآنی آیات کا مطالعہ بنی ہیں جس میں طلاق ملنے کے بعد خاتون کو تین ماہ یعنی تہر تک عدد گزارنے کا حکم دیا گیا ہے مشہور سائنسدان ان آیات کو پڑھ کر ورطہ حیرت میں پڑھ گئے اور فوراً اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گئے ریپورٹ کے مطابق رابرٹ امریکی شہر بوسٹن میں قائم یہودی انسٹیٹیوٹ میں جینیات کے علوم پر تحقیق کا کام کرتے ہیں اور ان کی پوری زندگی بچے کے نشن و ما پانے کی مختلف قیفیات پر تحقیقات کرتے ہوئے گزری انہوں نے گزشتہ کچھ عرصے پہلے اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتے ہوئے سب کو حیران کر دیا اس سائنسدان نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اسلام قبول کرنے کے فوری بات کہا کہ مسلمان خواتین دنیا کی سب سے پاکیزہ خواتین ہیں ان کی اس حیرت انگیز تبدیلی کی وجہ معلوم کرنے کے سارے لوگوں نے کوششیں کی اور کھوج لگایا کہ آخر وہ کون سے عوامل ہیں جو بھوڑے رابرٹ کو اسلام سے اتنا متاثر کرنے کا سبب بنے ہیں اس راز کی جستجو بہت سارے لوگوں کو تھی رابرٹ کے مسلمان ہونے کے اس راز سے مصری ڈاکٹر عبدالباسط نے پردہ اٹھایا اور کہا کہ رابرٹ کو اسلام کے اتنے قریب لانے کی موجب قرآن کی وہ آیات ہیں اور وہ احادیث مبارکہ بنی ہیں جن میں عورت کو ایک شوہر سے طلاق لینے کے بعد دوسرے شخص سے نکاح کرنے سے قبل تین مہواریوں کا انتظار کرنے کو کہا گیا ہے رابرٹ چونکہ اپنی تحقیق کی روشنی میں اس بات کی تہہ تک پہنچ چکے تھے کہ رحم کی نشانیاں تین مہواریوں سے قبل ختم نہیں ہوتی ہیں اس مدت کے بعد اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور خاتون دوسرے مرد سے شادی کے لائک ہو جاتی ہے اگر تین ماہ سے قبل دوسرے مرد سے تعلق استوار کر لیتی ہے تو اس کا احتمال ہے کہ رحم میں پہلے سے بنی ہوئی نشانیاں ختم نہیں ہوں گی اور اس حالت میں شادی کرنا انتہائی نقصان دے عمل تصور کیا جاتا ہے رپورٹ کے مطابق طبی اور سائنسی نکتہ نگاہ سے معلوم ہوتا ہے تعلق کے بعد اگر تلاق ہو جاتی ہے یا کسی اور صورت میں مذکورہ وقفے کے بعد نئی شادی اور تعلق کا استوار کرنا عورت اور پیدا ہونے والے بچے کے لیے بھی نقصان دے ثابت ہوتا ہے اور اس کی متعدد خرابیاں اور کمزوریاں اس کے جسم میں داخل ہو جاتی ہیں جو مورسی بن جاتی ہیں جبکہ قرآن پاک سکتی سے حکم دیتا ہے کہ کوئی بھی خاتون پہلے شہر سے تلاق لینے کے بعد جب تک تین ماہ کی عدد پوری نہ کر لے کسی دوسرے سے نکاح یا تعلق قائم نہ کرے جبکہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ کوئی شخص جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو وہ کسی اور کی کھیتی کو سراب نہ کرے یعنی کہ عورت کی عدد مکمل ہونے سے پہلے اس سے نکاح نہ کرے رابرت نے امریکہ میں افریقی نجات مسلمان خواتین پر بھرپور تحقیق کے نتیجے میں اس بات کا مشاہدہ کیا کہ شادی شدہ مسلمان خواتین میں صرف ایک مرد کے نشانیاں پائی گئی ہیں جبکہ امریکی معاشے کی پروردہ غیر مسلم آزاد خیال خواتین کی بڑی تعداد کا معاملہ اس کے برقس تھا جس سے رابرت اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ امریکی اور یورپی خواتین میں ایک سے زائد مردوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا رواج ہے جبکہ مسلمان خواتین جو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں ایک تو نکاح کے بغیر تعلقات کو ناجائز سمجھتی ہیں دوسرا یہ کہ طلاق لینے کے بعد بھی عدد گزرنے سے پہلے نکاح کرنے سے گریزہ رہتی ہیں رپورٹ کے مطابق اس سائنسدان نے اپنے قریبی رشتدار خواتین پر تحقیق کی تو وہ مغربی معاشے سے بڑا دل برداشتہ ہوا اور جب تحقیق سے اس پر یہ بات منکشف ہوئی کہ اس کے تین میں سے ایک بیٹا اس کا اپنا حقیقی ہے تو وہ صدمے سے دوچار ہو گیا اس بات نے روبرٹ کو بہت دکھی کر دیا اور وہ سوچنے لگا کہ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو خاتون کی عزت اور عفت کا حقیقی محافظ ہے اور معاشر تحقیق دار کو تحفظ اور سلامتی دینے کا جو طریقہ ایکار اسلامی تعلیمات میں پنہا ہے اس کی مثال کسی بھی دین میں موجود نہیں ہے اسلامی تعلیمات کے پابند خواتین روئے زمین کی محفوظ ترین خواتین ہو سکتی ہیں روبرٹ کا کہنا ہے کہ اس نے اسلام کی حقائق کا مشہدہ کرتے ہوئے اسلام قبول کیا ہے اس آیت میں پائی جانے والی حکمت نے حیرت کی ایک نئی دنیا میں پہنچا دیا ہے جس گمگشتہ مطا کے لیے اس نے پوری زندگی سائنس اور ٹپ کی خاکچھانی وہ اسے بڑی آسانی سے قرآن پاک کے سادہ لفظوں اور حدیث پاک کی فصیحی اور آسان تر عبارت میں مل گئی